السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ربیس و جلال نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی ہماری اخری اور آخرت کی زندگی کو سمارنے کے لیے عطا کی اس دنیا کے اندر انسان جتنی محنت کرے گا جتنا نیک اعمال کی طرف رغبت کرے گا جتنا اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی رکھنے کی کوشش اور فکر کرے گا جتنا رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پور اور طریقوں کو اپنائے گا اتنا ہی اس کی اخری زندگی وہ سبرتی چلی جائے گی اور کامیابی کی طرف جائے گا اللہ ربیس و جلال انسان کی نفسی یاد اور فطرت کو بخوری جانتے ہیں اللہ تعالی کو انسان کے مزاج کا انسان کی تخلیق کا ہر طرح سے علم بھی ہے اور خبر بھی ہے اور اللہ تعالی یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں کہ جہاں مادہ پرستی بھی ہے خواہشات نفسانی بھی ہیں اور ہر دم اور ہر گڑی ابلیس لعیم اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور رنگ رنگ کے وسوسیں ڈال کر اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو انسان اللہ رب العزت سے اس کے احکامات سے اس کے پیارے نبی کے طریقوں سے دور بھی ہوگا اور غافل بھی ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالی کی رحمت سے انسان دور ہوگا اس کے غزب کے قریب ہوگا اپنی زندگی جو آخرت میں آنے والی حقیقی زندگی ہے وہ بجائے سوارنے کے خرابی کی طرف لے جائے گا جو کی اللہ تعالی کو معلوم ہے تو اللہ تعالی نے ہماری زندگی کے اندر ہمارے ایام ہمارے ماہ و سال میں ہمیں کچھ ایسے خصوصی پیکجز عطا فرمائے کہ جن میں انسان کا قلیل عمل کہ وہ تھوڑا سا نیک عمل کرے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اسے کئی سو بنا زیادہ سواب اور عجر کی صورت پر لکھ دیا جاتا ہے تو جب انسان ان خصوصی ایام کے اندر نیک عمل کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت وہ پھر اس کی طرف متوجہ ہوتی اللہ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے اللہ تعالی کا غیض و غضب اس سے دور ہو جاتا ہے اور انسان اپنی کامیابی اپنی فلاق اور اپنی اخربی زندگی کو سوالنے کی طرف پھر لگ جاتا ہے تو انہی خصوصی ایام خصوصی ماہ و سال میں سے این مہینہ اللہ تعالی نے ہمیں احسا عطا فرمایا جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی کا خود یہ اعلان ہے کہ یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے اس میں کیا جانے والا ہر عمل نیک عمل وہ باطی مہینوں کی بنسبت بہت زیادہ عجر و ثواب اور فضیلت کا باعث ہے اور جب یہ مہینہ تمہاری زندگی میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس مبارک مہینے کے آتے ہی فرشتوں پہ یہ حکم دیتا ہوں کہ میرے ماننے والوں کے لئے میرے احکامات پر عمل کرنے والوں کے لئے نیکی کی طرف ربط کرنے اور بدی کو چھوڑنے والوں کے لئے جنت کے آٹھوں کے آٹھوں دروازے کھول دیا جائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس مہینے کی شروعات ہوتی ہے اور اس کا چاند نظر آتا ہے یعنی رمضان الگبارک کا مہینہ تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بھی بند نہیں رکھا جاتا ہے اور مزید بڑا اس مد اللہ تعالی جہنم کے فرشنوں پر یہ حکم دیتے ہیں کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائے اور کوئی ایک دروازہ بھی کھولا نہ رہنے پائے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی ایک بھی کھولا نہیں رکھا جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالی یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو وسوسہ ڈالنے والا ہمیں بھرائی کی طرف لے کر جانے والا اللہ سے دور کرنے والا ابلیس لعین ہے جو شیطانِ آزم ہے اللہ حب العزت ایک قدرت رکھتے ہیں وہ اس ابلیس لعین کو بیڑیوں کے اندر چکڑتے ہیں اور زجیروں اور بیڑیوں میں چکڑنے کے بعد اسے قید کر دیا جاتا ہے اور یہ اعمال اس وقت تک جاری رہتے ہیں جنت کے دروازوں کا کھلا رہنا جہنم کے دروازوں کا بند رہنا اور ابلیس کو زجیروں میں جکڑ کر قید کرنا اس پورے مہینے میں رہتا ہے جب تک کہ یہ مہینہ ختم نہیں ہوتا اللہ حب العزت کی رحمت ہماری طرف اسی طرح متوجہ رہتی ہے میرے بھائیوں میں زیادہ تمہیر نہیں باتنا چاہتا ٹائم بڑھا گیا یہ مہینہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر آ رہا ہے چند ایام کے بعد اللہ حب العزت کی رحمت سے اس کے کرم سے اور انسانوں کے ساتھ اللہ تعالی کی محبت کی وجہ سے وہ مہینہ پھر ہماری زندگی میں دستک دینے کے لئے آ رہا ہے گزشتہ پیارہ مہینے پچھلے رمضان سے اس رمضان تک ہم نے زندگی کو کیسے گزارا اللہ تعالی کے بنیادی فرائض حقوق اللہ نماز روزہ ذکات حج وہ ہم نے کتنے فکر کے ساتھ ادا کیے اللہ تعالی کے بندوں کے حقوق حقوق العباد ہم نے انہیں کتنا اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان کی پاسداری کی ہر انسان بشمول میرے اور آپ کے اسے اچھی طرح جانتا ہے یہ وقت ہے کہ ہم اس رمضان البنائی کے مہینے کا اس طرح استقبال کریں اس طرح اسے خوش آمدید کہیں کہ اپنے گیارہ مہینوں کے جو کالے کرتول تھے جو سیاہ کالیاں تھی جو گناہ تھے اور جو ہم نے اللہ اس کے بندوں کو گیارہ مہینے ناراض دیا اس مہینے کے اندر ہم ان گناہوں پر معافی کے آسو بہاتے ہوئے اللہ ہم بالعزت سے اپنا اعلامہ اعمال سے ان گناہوں کو مٹانے کی اس طرح سے یاد کریں کہ اللہ تعالی ہمارے نام اعمال سے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں حسانات اور نیکیوں میں تبدیل فرما کریں تو یہ رمضان کے مہینے کا خصوصی پیکج اس لئے اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے وصیب رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اس میں دو بڑی عبادات مغاری طرح متوجہ ہوتی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی اس میں مجھے یاد نہ آگئے حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے سلمان فارسی ایران کے رہنے والے تھے اور اسی طرح ہم کی تلاش میں توحید کی تلاش میں چونکہ انسان جتنا بنگار ہو جائے پھر طرح کن اس کے اندر اللہ کی محبت موجود ہوتی ہے اللہ کی توحید اس کی وقت وہ اس کے دل کے کسی کوشے میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے تو سلمان فارسی کا بھی یہی حال ہے باپ آتش گدے کا سربراہ تو ان کے ذہن میں خیال آتا کہ یہ آر جسے ہم ہی روشن کرتے ہیں اور اگر مزید اندر نہ ڈالیں تو وہ بجھ جاتی ہے اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری حاجتیں اور ضرورتیں پونی کر یہ کیسے کر سکتی ہے کیونکہ محتاج ہی ہماری تشفی نہیں ہوئی بلکل وہی ہوا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے والد نے کیا عاظر نے گھر سے نکالا تو ان کو بھی ان کے باپ نے گھر سے نکالتی خیر چلتے چلتے ایراد سے شاہ پہنچے اس وقت جو عیسائی پادری تھے پھر کے ہتھے چڑے تو چونکہ حق مذہب تھا تو ان سے کچھ تشفی ہوتی رہی لیکن آخری پادری جب اس کا انتقال ہونے لگا تو سلمان فارسی اس سے کہنے لگے کہ آپ نے مجھے بڑا علم سکھا ہے اللہ کے بہت قریب کیا لیکن دل میں ابھی بھی ایک خلش موجود ہے اتمنان نہیں ہو رہا تو چونکہ وہ حق مذہب کا ماننے والا پادری تھا اس نے کہا کہ جو آسمانی کتابوں سے بین علم سکھا ہے اس کی روشنی میں مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ خجوروں کے جھنٹ والی زمین میں یعنی مکہ مدینہ میں ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو اللہ رب العزت کا نبی آخر الزبا ہو تم کسی طرح وہاں پہنچو اب اللہ تعالیٰ کی قدرت انسان جب حق کا متلاشی ہو اور انسان جب کسی چیز کی دل کی نیت کے ساتھ جستجو کرے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نے حق کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں اور اس کے لئے آسانیاں بھی پیدا فرماتے ہیں لیکن جب دل کی نیت ہی صحیح نہ ہوں جب نیت نہیں کھوٹ ہو جب انسان کی سوچ اس کے لئے عامل کے اندر بھی ریاکاری اور اپنا کوئی مطلوب اور مقصود ہو تو پھر انسان کی نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ حق کی تلاش میں اسے منزل ملتی ہے اور نہ وہ کسی منزل پہ پہنچتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمال کا دار و بدار نیتوں پر ہے اور نیت انسان کے دل کے ارادے کا نام ہے اور دل کی مثال ایک صاف برطن کیسی ہے اگر صاف برطن ہو اس میں کوئی بھی چیز ڈالیں گے وہ صاف رہے گی اگر برطن گندہ اور ناپاک ہو جو بھی چیز ڈالیں گے تو اسے بھی گندہ اور ناپاک کر دے گی لہٰذا جب بھی آپ کوئی نیت عامل کریں تو پہنے اپنی نیت اور ارادہ دوسر ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اور اس سے مجھے مقصود کیا ہے وہ اللہ کے رضا ہونی چاہیے تو سلمان فارسی کا بھی ارادہ نیک تھی کہاں سے چلے فارس سے شاب پہنچے اب وہاں سے قافلے کے اندر شامل ہوئے تو ٹاکو نے شب خون مارا قافلے کو لوٹ لیا سلمان فارسی جو کے بھی بچے تھے تو ان کو اس نے پکڑا اور کسی یہودی کے ہاتھ بیچ دیا وہ مدینہ کا رہنے والے تھے اس طرح مدینہ پہنچ گئے اب جب مدینہ پہنچے تو انتظار کرتے رہے پتہ بھی کرتے رہے تو بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ پیاسہ کوئے کے پاس جاتا ہے اور کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ کوئے چل کے پیاسے کے پاس آ جاتا ہے تو یہ بھی مدینہ کے اندر جستجو میں تھے حق کی تلاش کی کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیا کہ آپ مکہ سے حجرت فرمائے اور مدینہ تیبہ تشریف لے چنانچہ آپ مدینہ تیبہ تشریف لے رہے ہیں پھر پادری نے ان سے کہا تھا کہ نبی آخر زمان کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے حدیعہ پیش کریں گے قبول کریں گے انہوں نے اپنے مالک سے ایک دفعہ کھجوریں مانگیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فرما دیں ایک دفعہ اپنے زمانوں کو جھوکش دیا کریں یہ آخرت کا خزانہ ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کھجوریں پیش کی اور آپ سے یہ عرض کی کہ صدقے کی کھجوریں ہیں قبول فرمائیے آپ نے فرمایا یہ غریبوں مسکینوں یتیموں کا حق ہے ہم آلِ رسول آلِ قریش اسے قبول نہیں کرتے چنانچہ ایک نشانی پوری ہو گئی کچھ تائم کے بعد پھر کھجوریں لے کر آئے حدیعہ قبول فرما لیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تو آپ آلِ السلام و السلام کے دستِ اقدس پہ ایمان لیں اور یہ فقراء صحابہ میں سے تھے یعنی کچھ قبائی کا ذریعہ لگی تھا ہمہ وقت اللہ کے نبی کی خدمت میں اور آپ کی احادیث سننے میں اور آپ سے دین سیکھنے میں ان کا گزارہ ہوتا تھا اور اسی بنا پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا السلمان منا اہل البید لوگ کو یاد رکھو کبھی نہ سوچنا کہ سلمان تو عربی نہیں ہے سلمان تو ہماری قوم کا نہیں ہے ہمارے قبیلے کا نہیں ہے فرمایا اسلام اور مسلمانوں کے اندر صرف ایک قومیت کی بات ہے ایک قبیلے کی بات ہے اور وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب دو مسلمانوں نے یہ پڑھ لیا جاہے ایک مشرق کا ہو دوسرا مغرب کا ہو ایک ذات کے نیچ کا ہو اور دوسرا بڑی اونچی ذات کا ہو فرمایا وہ آپ اس میں برابر اور بھائیوں کی طرح ہے اور لوگوں یاد رکھنا آج کے بعد سلمان میرے اہلِ بیت کا ایک فر اپنے خاندان کے فرد ہونے کا شنف اور فضیلت آپ نے رضا سلمان کو عطا پانا ہے تو یہ زمندیج میں بات آگئی تو ان سے روایت ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آیا تو ایک مرتبہ آپ اوپر میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں ایک ایسا مہینہ تم پر آ رہا ہے جس میں اللہ حب ذو الجلال جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں سرکش شیاطیم کو چکڑ دیا جاتا ہے اور ایسا مہینہ جس میں دن کا روزہ اللہ تعالی نے تم پر فرض فرمایا اور راکو کا قیام تم پر نخل فرمایا اور اس میں ایک ایسی رات آنے والی ہے کہ جو رات اگر کوئی عبادت میں گزار لے تو اللہ تعالی اسے ہزار مہینوں کے برابر عبادت کرنے کا سواب آتا ہے تو یہ آقا کریم علیہ السلام سے خود مروی ہے اس رمضان کی فضیلت تو کرنے کے تو اس میں دو بڑے کا دن کا روزہ اور غاقوں کی ترابی لیکن میرے بھائی اس روزے کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں اپنا ایک نظام بنانا ہوگا اپنی اس مہینے کی ایک ترتیب بنانی ہوگی اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بار کہ ہم اس رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے آگ کو دنیاوی کاموں سے پاکی گیارہ مہینوں کی بنسبت زیادہ خارج کریں کہ ہم نے اس مہینے کے لیے اپنے آگ کو فارغ کرنا ہے تاکہ رمضان کا روزہ بھی اچھی طرح رکھ سکوں اللہ تعالی کے قرآن کی تلاوت بھی کر سکوں بگتوں کے حقوق بھی ادا کر سکوں اور اسی طرح گناہوں سے اجتناف اور پریز کر سکوں سب سے پہلا کام ہم نے وقت کو بچانا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام و السلام میں فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس السحط والفرام دو نعمت اللہ تعالی کی ایسی ہے کہ انسان ان سے بڑے دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہے گی اور مجھ سے یہ تبھی ختم نہیں ہوں گی یہ انسان کے لیے دھوکے کی بات ہے فرمایا السحط پہلی چیز پہلی نعمت سحط اور دوسری نعمت والفرام اور فارغ البالی کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے صحت ملی ہے جو تندرستی ملی ہے جو اللہ تعالی نے مجھے عجل قوی بنایا ہے میں تو شاید ایسے رہوں گا میرے بھائی جو چالیس سے اوپر چلے گئے پچاس سے اوپر ہو گئے پچپن سات سے اوپر ہو گئے وہ ذرا اپنے جسم پہ غور کریں کیا اس میں کمزوری آئی ہے یا جو تیس پیتیس سال کے عمر میں طاقت تھی وہ اب بھی موجود ہے یقینہ وہ کہیں گے کہ ہمارے اندر کمزوری آگئی ہے تو یہ اس سے بھی ہمیں اس بات پر ہوٹس رہنا چاہیے کہ ہم اپنے قبر کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں اس سے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے آج کے دن جیسے مجھے طاقت اور قوت اللہ نے دی جو صحت اور سلامتی دی ہے کل نہیں ہوگی پرسو نہیں ہوگی جیسی عدادت میں آج کر سکتا ہوں اس طرح قوت کے ساتھ میں کل نہیں کر سکوں گا یہ ہے کہ ہم باخبر رہے ہیں اور دوسرا فارد البالی آج آپ کے پاس وقتیں ہیں آپ اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اپنا وقت دے سکتے ہیں آپ مسجد میں آسانی سے آسکتے ہیں قرآن کی تلاوت میں حصہ ڈال سکتے ہیں راکو کا قیام میں آپ کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر سکتے ہیں مبادہ وہ وقت آ جائے کہ آپ وقت نکالنا چاہے آپ کو وقت نکالنے کے لیے فرصت نبی آپ کو اس کی اجازت نبی دے تو یہ دو نعمتیں جو آج ہم میں موجود ہیں ایک صحت اور ایک فارد البالی سب سے پہلا کام ہم رمضان کے استقوال کا رمضان کی تیاری کا ہم یہ کرنا شروع کریں کہ ہم نے باقی دیارہ مہینے جیسے وقت کو ضائع کیا اللہ کی عبادت کو کم کیا اس ایک مہینے کے اندر میں یہ نہیں کریں اس ایک مہینے میں میں ایسا نظام الاوقات بلاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ اچھے انداز سے کر سکو اگر میں پہلے ایک سپارہ قرآن تلاوت کرتا تھا اس مہینے میں دو یا تین سپارے روز کے پڑھو گا اگر پہلے ایک بھی نہیں پڑھتا تھا اس مہینے میں ایک تو روزانہ یقینا پڑھوں گا اور اسی طریقہ سے ہم نواز کو جمعات کے ساتھ ادا کرنے کی فکر اور کوشش کروں گا اور اسی طریقہ سے رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس رمضان مبارک میں قیام اللہی تراوی کی صورت میں عطا فرمائی اتنی بڑی اللہ کی نعمت کہ ہم اس میں جب اللہ تعالیٰ کا قرب لینے کے لیے چالیس سجدے کریں گے بیس رکعات کے اندر چالیس سجدے تو مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا اور صرف ایک گھنٹہ میں اللہ تعالیٰ کی مسجد میں کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ چالیس مرتبہ مجھے اپنا قرب آگا تو سب سے پہلا کا ہم نے اپنے وقت کو اس رمضان کے لیے فارغ کرنا ہے دوسرا کا ہم نے اپنی نیتوں کے دوستگی کرنی ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ دل کے برطن کو صاف کرتے ہوئے ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ادا کرنا ہے رمضان کا روزہ رکھا اللہ کے دلی علیہ السلام نے فرمایا یہ مت سمجھو کہ رمضان کا روزہ صرف بھوکا اور پیاسا اور شہوت سے دور ہونے کا نام ہے فرمایا نہیں رمضان کا روزہ تو یہ ہے کہ تم ہر ہر گناہ سے اپنے آپ کو دور کرو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم فیزیکلی کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں ہم نے کسی کو مارا نہیں ہم نے کسی کا حق چھینہ نہیں لیکن میرے بھائی میں نے کہا جب انسان لے کامار کی طرف جاتا ہے تو شیطان اس میں حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اب کیا ہوگا آپ نے رمضان کا روزہ رکھا شیطان آپ سے اور ایسا کوئی گناہ تو نہیں کروائے گا کہ جس کو آپ گناہ سے بیٹھتے ہوا کریں لیکن آپ کیا کریں گے کہیں کسی کے پاس بیٹھ کے غیبت شروع کر دیں گے کسی کی چھولی شروع کر دیں گے کسی کے ساتھ حسد شروع کر دیں گے حضرت عبداللہ اتنے مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تعالی کے نبی کے بڑے پیارے صحابی جن کو اللہ کے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھے یہ دعا دیں کہ اے لڑکے اللہ تعالی تجھ پر رحم فرمائے تو دنیا میں علم پھیلانے والا لڑکا ہے عبداللہ اتنے مسعود ان سے روایت ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ رمضان کے مہینے کو کس طرح شروع فرماتے تھے سوال سمجھ پہ آئے رمضان کے مہینے کو بولے ججیب رمضان کے مہینے کو کس طرح شروع فرماتے تھے آج یہی سوال آپ کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے تو عبداللہ اتنے مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی صحابی ہم میں سے کوئی بھی صحابی ایک دو نہیں کوئی بھی صحابی رمضان کا مہینہ اس وقت تک شروع نہیں کرتے تھے جب جب اپنے دل سے ریاکاری کو حسد کو غیبت کو باہر نکال نہ پھیک دیں اس وقت تک ہم رمضان کا مہینہ شروع نہیں فرماتے تھے شروع تو ہو جاتا تھا کیا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں اگر ہم نے حلال جیس سے اپنے آپ کو روکا اللہ کے حکم سے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ صبح صادق سے وروب افتاب تک نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ شہود کے قریب جانا ہے الحمدللہ اے باری تعالی آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہم نے روزہ رکھ لی لیکن یہ روزہ رکھنے کے بعد ہم حلال چیز سے نہ رک جائے اور وہ حرام کام جو پورا سال اللہ تعالی نے ہمارے موپر حرام فرمائے وہ کرنے لگ جائے اپنی عقل سے پوچھ کر بتائیں کیا اس مکہ پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں تو اس لیے یہ کام ہم نے کرنا ہے کہ رمضان کی شروعات کے ساتھ ہی یہ روحانی بیماریوں کو اپنے دل سے ہم نے باہر میں کرنا ہے اور وہ کیا ہے ایک موٹی بات کہوں تو دوسرے بندوں کے حکوم کو ادا کرنا کہ کسی بھائی کی ہم نہ زبان سے غیبت کریں نہ دل سے کسی کے ساتھ حسد کریں نہ ہاتھ سے کسی کا تقلیف پہنچائیں نہ کسی کا حق ماریں اگر ہم یہ عمل کریں گے اللہ کے نبی نے مسار دے کے بات سمجھائی کہ اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں دو عورتیں آگئیں اللہ کے نبی نے کچھ پیچ فرمایا کہا یا رسول اللہ ہم تو روزے سے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کوئی روزہ نہیں وہ حرام و قریشہ جیسے ہم سے کوئی کہے ہم نے روزہ رکھا ہوگے تمہارا کوئی روزہ نہیں تو ہم کہے گے جی ہمارا میں روزہ ہے انہوں نے بھی ہی عرض کی آقا علیہ السلام و السلام نے فرمایا قیہ کرو ہاتھ کھو میں ڈالا قیہ کی تو گوشت کے لوٹڑے نکلے آپ علیہ السلام و السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی حلال چیزوں سے تو رک گئیں لیکن تم نے روزہ رکھنے کے بعد اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا وہ کس طرح کہ تم نے دوسروں کی غیبت کی دوسروں کی برائی کی دوسروں کی شناعت بیان کی اس کے نتیجہ یہ نکلا گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے جب گوشت مردہ بھائی کا کھا دیا یہ بھی مکرو کا پھر بھائی کا پھر مرہوے بھائی کا گوشت اور روزہ کی حالت میں کھانا کتنا برا کام ہے تو وہ روزہ کس کام کا اس لیے میرے بھائیوں ہم نے یہ کوشش کر لی ہے کہ ہماری زبان سے ہمارے دل سے ہمارے ہاتھوں سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچیں اور اگر کسی سے ہمیں پہنچتی ہے تو ہم اسے معاف کریں وزہ معاف کرنے کا بہت بڑا عجر کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا اور اگر رمضان کے معاف کریں گے تو ستر گناہ زیادہ اس کا عجر و سواب اللہ تعالیٰ پڑھا دیتے ہیں کہ فرض عمل کریں گے اللہ رب العزت نفل عمل کریں گے فرض کے برابر سواب آتا فرمائیں گے اور اگر فرض عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ستر فراز کے برابر سواب آتا تو اس لیے ہم نے رمضان کے لئے اپنا وقت نکالنا ہے اپنے نیتوں کو درست کرنا ہے اپنے دل کی اصلاح کرتے ہوئے جتنی روحانی بیواریاں ہیں دوسروں کو تکلیف دینے والی باتیں اور نمور ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کے اندر یہ بات بھی ہے آج کے لئے گندم کی کٹائی ہو رہی ہے گندم کی کٹائی اللہ تعالیٰ ہر ایک کی گندم میں برکتیں آتا فرمائیں سب کہیں آمی لیکن اس میں بھی کسی کو نقصات پہنچانا کا ذریعہ نہ بنے چاند پوچھ کر تو کوئی بھی ایسا نہیں کرتا لیکن نا دانستگی میں نا سمجھی میں اگر ہم نے کسی بائی کے دروازے یا اس کی تڑکی کے پاس تھریشر کشین لگا دی اور گندم کا جو بھوسا الگ کرتی ہے تو جب اس سے ایک دعا ہوتا ہے اور وہ بھوسا ہوتا ہے تو وہ کہاں جائے گا وہ اس کے دھرکے اندر جا کر گسے گا لہٰذا گھر بھی خراب اس کی صحت بھی خراب ساس بھی بھن تو ہم دل واسطہ اس کی تکلیف کا ذریعہ بن کریں اگر ہم مشین کو اس انگل پہ لگائیں یا آبادی سے تھوڑا دور کر کے لگائیں کہ اس سے انہوں والی وہ خواب اور دعا اور وہ بھوسا کسی کے کھر میں نہ جائے تو میرے بھائیوں کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو کوئی آپ کو منا کر سکتا ہو یا نہ کر سکتا ہو اللہ حب العزت کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے اور وہ اللہ کی ذات جو ایک واحشہ عورت کو بلی کو پانی پیرانے پر معاف کر کے مغفرت کر سکتی ہے تو اس اتنے بڑے نیک عمل پر آپ کے رحمت کیوں نہیں کریں گی تو اس لیے کسی کی بھی تکلیف کا سبب نہیں بنے گی اور پھر اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ مسجد لانے کی دعوت دے آپ کے دوست ہیں اخباب ہیں رشتہ دار ہیں دوسرے بھائی جن کا آپ کو پتا ہے اور آج اللہ واحفت میں نے یہ حالات آگئے ہیں کہ باپ اٹھ کے مسجد آرہے بیٹا پاس بیٹھا ہوا فضول موبائل میں لگا ہے یا کہیں دوستوں کی گفشت میں ہے یا کوئی میچ دیکھ رہا ہے یا میچ کھیل رہا ہے اس کو نہیں کہہ گا کہ میرے ساتھ مسجد جب کل قیامت کے دن آپ سے اس اولاد کی بھی پوچھ ہوگی اس دوست کی بھی پوچھ ہوگی جسے آپ اپنی محفل کے ہر خوشی اور غم میں ساتھ رکھتے تھے لیکن اللہ کے گھر میں لانے کے لیے فکر نہیں کرتے تھے اس لیے ہم اپنے عزیز و اقربہ کو بھی پانچوں وقت جواند کے ساتھ مسجد میں لانے کی اپنی اولادوں پر آنے کی اور تراضی کے اندر قیام کے لیے آنے کی فکر کریں اور پھر جو لوگ آتے ہیں ہم ان کی حوصلہ افضائی کریں یہ نہیں کہیں کہ جی یہ تو مسیطر ہو گیا یہ کلمہ کفریہ ہے ایسی بات نہ کہیں اگر کوئی آ رہا ہے قریب سے آ رہا ہے دور سے آ رہا ہے اس گھو سے ہے باہر کے گھو سے ہے ہم ان کی حوصلہ افضائی کریں اور ایسے اپنی مسجد میں اندر انتظامات کریں کہ باہر سے آنے والوں کو خوشی ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو اللہ کے گھر سے محبت کرنے والے لوگوں نے کس طرح اچھے انداز سے منظم رکھا ہوا تو یہ رمضان کے استقبال کی تیاری ہے اللہ تعالیٰ ہم میں سہر ایک کو رمضان کو اچھے انداز سے استقبال کرنے کی اور اچھے انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ اور اچھے انداز سے محبت کرنے کی